نمبردار اسیسیشن کی جانب سے ڈسٹیک اور تحصیل لیول کے بعد اب یونین کانسل سطح پر بھی تنظیم سازی جو ہے وہ کی جارہی آج یونین کانسل تین سو چھے میں نمبردار اسیسیشن کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا کہ جس میں کثیر تعداد میں یونین کانسل تین سو چھے کے نمبرداران نے خصوصی شرکت کی اور اس میں زلائی جنرل سیکرٹری نمبردار اسیسیشن رویزنل بھی خصوصی شرکت کی ہمارے ساتھ زلائی جنرل سیکرٹری مسعود احمد موجود ہے ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے ہمیشہ نمبرداروں کے عزت و تقریم کے لیے آپ آواز بلند کرتے رہتے ہیں کیا مقصد ہے تنظیم سازی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبردار اسیسیشن کے قیام کا دراصل مقصد ہے نمبرداران کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نمبرداران کو ان کے فرائے سے اگاہ کرنا اسی سلسلے میں ہم نے ڈسٹک لیہ میں نمبردار اسیسیشن دوہزار انیس میں بنائی اور الحمدللہ تمام زلہ بھر کے نمبرداران اس میں شریک ہیں متحد ہیں ساڑھے ساتھ سو ممبران ہے تقریباً زلہ لیہ کے اور ہم نے اب زلہ کے بعد تحصیل سطح پہ اپنی باڈیز تشکیل دی ہیں اس کے بعد ہم اب یونین کونسل لیول پہ جو ہے امن و امان کے قیام کے حوالے سے ٹکری پیرے کے نظام کے حوالے سے اور باقی مسائل کے حل کرنے کے لیے گوڈ گورننس قائم کرنے کے لیے ہم نے تحصیل سطح پہ نمبردار اسیسیشن کے بعد جو ہے اب یونین کونسل لیول پہ بھی تنظیم سازی کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے نمبرداران کو ان کے فرائے سے بھی اگاہ کر رہے ہیں انہوں کے حقوق کا تحفظ بھی کر رہے ہیں صدر نمبردار اسیسیشن چودری عبدالعب گجر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں چود صاحب کیا کہیں گے آپ نے لئیہ نہیں بلکہ پنجاب میں نمبرداروں کی آواز بلند کی ہے بسم اللہ رہم رہے ہیں ہم مزید جو ہے نمبرداروں کی حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی نمبردار اسیسیشن کو متحد کرنے کے حوالے سے نمبرداروں کو کٹھا کرنے کو اور ان کی آواز جو ہے وہ انتظامیاں تک پہنچانے کے حوالے سے ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اب بھی انتظامیاں جو ہے اس کے ساتھ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ نمبردار کی عزت ہونی چاہیے اور ہر قسمی تعاون کرنے کے لیے نمبردار جو ہے محکومت وقت کے ساتھ تیار ہے دویزنل صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے چود صدر 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 آپ کیا کہیں گے اب یونین کونسل صدر پہ نمبرداروں کی عزت تقریم کے حوالے سے میٹنگز جاری ہیں تنظیم سازی کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یوسی تین سو چھے میں ہماری نمبرداروں کے ایک میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ انشاءاللہ ہماری نمبردار اسیسیشن کا دو ہزار نیس میں مارز وجود میں آئی اور اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار بائیس میں ہماری نمبردار تنظیم ریجسٹرڈ ہو چکی ہے اب ہم ایک ریجسٹر تنظیم ہیں اور ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ ہر سسٹم میں خاص کوٹی کا پرکرز ہو ٹھیکی پیرا ہو کوئی بھی ہو شانہ بشانہ چلتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جو نمبردار ہوتا ہے وہ ویلج کے ہیڈ مین ہوتا ہے اور ہیڈ مین کی جو ایک عزت ہوتی ہے وہ بحال ہونی چاہیے جہاں تک ہمارے فرائز اور حقوق کی بات ہے ہم اپنے فرائز اور حقوق انشاءاللہ دل جمعی سے پہلے بھی ادا کرتے ہیں اور پھر بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اب یوسی لیول پہ جا رہے ہیں دوستوں کو اپنے تمام نمبردار بھائیوں کو کٹھے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدہ ہم ڈسٹرک سے پنجاب تک ہم انشاءاللہ ہماری تنظیم ارگنزیشن مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم دن رات کام کر رہے ہیں دیکھیں یونین کانسل سطر پر تنظیم سازی کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اہلیان چک کے لوگوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے نمبردار اسیسیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گے اور اس کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں اور پیراداری کے نظام کو مزید جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی تاکہ علاقے میں امن و امان جو ہے وہ قائم رہیں